اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے ہمیں اپنے انڈرائیڈ موبائل کو ایز اے مائک اپنے پی سی کے ساتھ کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور ایک اچھی وائس کوالٹی حاصل کرنی ہے اس کے لئے ہمیں اپنے پی سی میں ایک سوفٹ ویر کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا ہوگا آئیے ہم اس کا سیٹ اپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں گوگل سنچینجن میں ہم ٹائپ کرتے ہیں وہ مائک جیسے ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ مائک کی افیشل اجزائیڈ شو ہوتی ہے سو ہم جہاں سے اس کا سیٹ اپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ہم اپریٹنگ سسٹم وینڈو یوز کر رہے ہیں سو ہم وینڈو اپریٹنگ سسٹم کے اگینسٹ موجود سیٹ اپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جیسے ہم اس پہ سیٹ اپ پہ کلک کریں گے تو یہ سیٹ اپ ہمارے پی سی میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں ویڈیو کے نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن سے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن حاصل کریں ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد ہم اسے اپنے پی سی میں انسٹال کرتے ہیں یہ کچھ اگر ایررز آ رہے ہیں آپ اسے اگنور کر دیں جی ہاں یہ ہمارے پی سی میں انسٹال ہو چکا ہے یہ ایررز اس وجہ سے آ رہے تھے شاید میرے سسٹم میں کچھ فائلز اس کی پہلے سے موجود تھی اب ہم اپنی انڈرائی ڈوائس میں آتے ہیں گوگل پلے سٹور میں آنے کے بعد ہم ٹائپ کریں گے وو مائک وو مائک کی اپلیکیشن ملنے پر ہم اسے انسٹال پہ کلک کرتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن اکسپٹ کرنے کے بعد وو مائک ہمارے سسٹم میں انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے وو مائک کے علاوہ باقی بھی مائکی اپلیکیشن ہیں لیکن ہمیں جسٹ وو مائک ہی اپنے سسٹم میں انسٹال کرنا ہے اپنے پی سی کو اپنے انڈرائی ڈوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈیٹا کیبل کا ہونا لازمی ہے واضح رہے کہ ہمیں ڈیٹا کیبل ہی یوز کرنی ہے ناکہ چارجنگ کیبل تاکہ ہم اپنے انڈرائی ڈوائس کو اپنے پی سی کے ساتھ پراپرلی کنیکٹ کر سکیں وو مائک کا سیٹ اپ ہمارے انڈرائی ڈوائس میں آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے آئیے ہم اس کا فردر پروسس دیکھتے ہیں آئیے اب ہم انڈرائی ڈوائس کی کچھ سیٹنگز دیکھتے ہیں انڈرائی ڈوائس میں سیٹنگ کی اپشن میں جانے کے بعد اب آئوڈ ڈوائس میں جائیں گے اب آئوڈ ڈوائس میں ہمیں بلٹ ان کے ایک اپشن ملے گی ہمیں اسے 5-7 ٹائم پریس کرنا ہے 5-7 ٹائم پریس کرنے سے ہمارے سسٹم میں ڈوائلپر اپشن آن ہو جائے گا ہمیں ڈوائلپر اپشن میں جا کر یو ایس بی ڈی بگنگ کو آن کرنا ہے انڈرائی ڈوائس اور پی سی میں انسٹال وو مائک کی اپلیکشن کو رن کرتی ہیں اور وو مائک کی سیٹنگز کو اوپن کرتی ہیں سیٹنگز کو اوپن کرنے کے بعد ہمیں اس بات کو انجکینی بنانا ہے کہ کنٹرول پورٹ نمبر اور میڈیا پورٹ نمبر دونوں سے سوفٹ ویئر میں ایک جیسے ہونے چاہیے اگر ایک جیسے نہیں ہے تو ہمیں انہیں تبدیل کرنا ہوگا یہاں پر میڈیا پورٹ نمبر 26 جو ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں میڈیا پورٹ نمبر 26 میں تبدیل کرنا ہوگا تدیل کرنے کے بعد انڈرائیڈ میں ہم اس کی سرچز کو سٹارٹ کر دیتی ہیں اور ونڈو میں کنیکشن کے آپشن کو جانے کے بعد اسے کنیکٹ کرتے ہیں سو ہم یو ایس بی کے ذریعے کنیکٹ کریں گے اور ہم اسے اوکے کر دیتی ہیں جی اس کا سٹیٹس اب کنیکٹنٹ شو ہو رہا ہے مین کہ ہمارا مائک پراپرلی کنیکٹ ہو چکا ہے جی اب ہم ایک کوالٹی وائز ایک اچھا مائک استعمال کر سکتے ہیں ونڈو میں موجود بائی ڈی فال ساؤنڈ ریکارڈر کی اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم وائز کو ریکارڈ کر رہے ہیں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے ہم مائک میں کچھ بور رہے ہیں یہاں پر گرین کلر کے انڈیکیشن شو ہو رہی ہے مین کے ہمارا مائک پراپر کام کر رہا ہے جی تو دوستو کسی قسم کی دشواری کی صورت میں پرابلم کی صورت میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ ویڈیو کے نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن سے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن حاصل کریں